دوستو کیسے ہیں آپ؟ میں اقبال آپ کا آئیکیو ٹیکنیکل میں استقبال کرتا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 9 اکٹوبر کے بعد جو بھی جیو کسٹمرز ریچارچ کرے گا اسے آئیسوی کا بھی ٹاپ اپ ریچارچ کرنا ہوگا اور اسی لئے کافی کسٹمرز ناراض بھی ہیں کہ یہ دو دو ریچارچ کی جھنجٹ کیوں؟ حالانکہ میں جیو کے پکش میں ہوں کیونکہ جیو کے آنے سے ہی ساری ٹیلیکم کمپنیز جو کسٹمرز کو لوٹ رہی تھی سودھر گئی ہیں جیو نے آل ان ون پلان لانچ کیا تھا جس میں 444 کے پلان پر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اسے کمپیر کیا تھا جیو کے ہی 399 کے پلان سے آپ وہ ویڈیو دیکھئے گا لنک ڈسکریپشن میں آپ کو مل جائے گا اب ریسنٹلی جیو نے 149 روپیز کے پلان میں کچھ چینجز کیے آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے اگر 9 اکٹوبر کے پہلے کی بات کرے تو 149 روپیز کے پلان کی ویلیڈیٹی 28 ڈیز گھوا کرتی تھی اور بینیفیٹس کی بات کرے تو اس میں unlimited voice calls اور 1.5 جی بی ڈیٹا پر ڈے اور 100 SMS پر ڈے ملتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہوگا جیو نے 149 روپیز کے پلان کو موف کر دیا اپنے all in one پلان کے سیکشن میں اور ایسا ریلینج جیو نے اس پلان میں non geo calling minutes ایڈ کرنے کے لئے کیا ہے ریلینج جیو نے 149 روپیز کے ریچارج کی ویلیڈیٹی کو 28 ڈیز سے گھٹا کر 24 ڈیز کر دی ہے جس میں unlimited geo to geo calls کے ساتھ 300 minutes geo to non geo calls بھی ملیں گے باقی benefits وہی رہیں گے 1.5 جی بی ڈیٹا پر ڈے اور 100 SMS بھی پر ڈے اگر اس پلان کی study کرے تو کسٹمر کو اس میں نہ تو نقصان ہے نہ ہی کچھ خاص فائدہ پلان کی ویلیڈیٹی کو کم کر کے آئے اسے کے 300 minutes non geo calling کے لئے دے دیئے بات لے دے کے وہی ہو گئی لیکن double recharge کی جھنجٹ سے چھٹکارہ بھی مل گیا ہاں اگر زیادہ ڈیپ میں جائے تو 40 minutes non geo calling کے لئے اس پلان میں ہمیں زیادہ مل رہے ہیں اگر calculation کرے تو آپ بتائیے آپ کو یہ پلان کیسا لگا اور کیا آپ 28 days کے لئے 149 کا recharge پہلے کرتے تھے کمنٹ کر کے بتائیے گا تو بس آج کے ویڈیو میں اتنا ہی رہی زندگی تو پھر ملاقات ہوگی نئے topic پر نئی بات ہوگی جب تک اپنا اور اپنوں کا کیر کیجئے ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے جائے ہند